اترکدیش نگر نگاہ چناؤ کو لے کرنے مدلوار سکتہ جسمبر میں ہلہواد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ چناؤ کے نام ہوگی جی آرک شر دیکھو گا اب اس فیصلے کے خلاف ایک سکتہ بیش سردار سپریم فورٹ جا سکتے ہیں اس معاملے پر مکہ منتری ہو گیا دیتناب میں کہا ہے کہ ضرورت ہوئی تو راج سکتار ہائی کورٹ کے فیصلے کے قرم میں تمام کانونی پہلیوں پر ویچار کر کے سپریم فورٹ میں اپیل بھی کری گئی اس کے علاوہ اپ مکہ منتری کے سب پرشاد موریا نے کہا ہے نگر نگاہ چناؤ کے سممند میں ماننے اچھنیا یا لے الہواد کے آدیش کا بستوط ادھیان کر ویدھی وششکیوں سے پرامش کے بعد سرکار کے اس طرح پر انتیم نڈے لیا جائے گا پرندو پچھڑے ورگوں کے ادھکاریوں گھول لے کر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا سوکوٹ نے جو آدیش دیا ہے اور اس کے علاوہ سرکار کی کیا رہے ہیں سرکار ماننے اچھنیا لے کہ آدیش کا بستوط ادھیان کر کے جو بھی آدیش کی استقری ہے اس کی سمیچھا کر کے اور جو نیڑے ہوگا آدھکی تروپ سے تو ہم آپ کو بیٹھا کے بعد اوگت کرائیں گے لیکن ایک بات ضرور اصفش کروں گا کہ ہم اندھ پیچھڑا ورگ کے آرکھڑ کو سونڈ کر کے نگری نکاہ کا چناؤ نہیں کرائیں گے نگری نکاہ کے چناؤ جب بھی ہوں گے نشی طور سے ان پیچھڑا ورگ کو آرکھڑا ساتھ ہو اس معاملی پر بیبکش شاملہ بر ہے بیبکش کے نیتاک نے شادر نے کہا ہے کہ آج آرکھڑ بھی رو تھی بیجے پی بیقائے چناؤ میں اوگی سی آرکھڑ کے بسے پر گھڑیالی سامنوبوتی دکھا رہی ہے آج بیجے پی نے پیچھڑا کے آرکھڑ کا حق چھیل دیا ہے کل بیجے پی باوہ ساہی پیدوارہ دیے گئے تھیلتوں کے آرکھڑ کو بھی چھیل دے گی آرکھڑ کو بچانے کے لڑائی میں پچھڑوں اور تھیلتوں کو سفا کا ساتھ دینا ہوگا بہت بہت افسوس ہے کہ سماجوادی پارٹی کا بہت ہی کرمت کار کرتا سماجوادی پارٹی سے لگاتار جڑے رہنا اور جب کبھی نیتا جی نے یا سماجوادی پارٹی نے ہم لوگوں نے آبھان کیا ہوگا سریندھ ہمیشہ آگے رہا بھرچڑ کے حصہ لیا اس نے اور کبھی بھی سماجوادی آندولن کو اس نے کمجور نہیں ہونے دیا سماجوادی پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا اپنے سنسادن جھٹانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ محنت کرنا لگاتار سماجوادی پارٹی کو آگے بڑھانے کا کام کر رہا تھا آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے بہت دکھت ہے میں ان کے پریبار کے صدرسوں سے ملا ہوں ان کے ساتھیوں سے ملا ہوں ہر ساتھی بہت ہی دکھی ہے میں ان کے پریبار سے ملنے آیا تھا ان کا دکھ مانٹنے آیا تھا بہت ہی دربھاگ ہے کہ ہمارا پشنوں کا حق چھینہ جا رہا ہے اور یہ کیول پشنوں کا حق نہیں چھینہ جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے ستہ میں رہی تو جو بابا ساو بھیمرا میڑکر جی نے ادھکار دیئے ہیں ان ادھکاروں کو دھیرے دھیرے چھین لیا جائے گا ابھی کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ آرکھڑ بروڈی کام کیے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آرکھڑ بروڈی ہے پشڑا بروڈی ہے دلید بروڈی ہے انہیں سمیدھان کی کسی بھی بیوستہ سے کوئی مطلب نہیں ہے جو بابا ساو بھیمرا میڑکر جی نے ادھکار دیئے تھے ان ادھکاروں کو دھیرے دھیرے بھارتی جنتہ پارٹی چھیننا چاہتی ہے اور جتنے بھی ان میں پشڑے نیتہ ہیں وہ سب مو مند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جروری یہ ہے کہ یہ جو آرشن ختم ہو رہا ہے یہ سب چھین لے کی بھارتی جنتہ نیتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو جانگے تمہارے سامنے گھڑے کہ نیتہ ہو تو بتا دو اگر تمہاری جن میں ہوئے انیوٹیشن تو اگر آپ ان کی بھارت جوڑ یاترا کیا ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آرشن بڑا سوال ہے بھارت جوڑو اپنی جگہ ہے آمدونن ہم ان کے آبھان سے بھاونات مگ ہمارا جوڑا ہے لیکن ہمیں کوئی انیوٹیشن نہیں ملائے اگر آپ کی جن میں انیوٹیشن ہو تو ہمیں دکھا دو تو آپ جیسا میں بولوں گا نہیں سب سے بڑا مہتپونڈ معاملہ ہے کہ آج آرکشن پہ حملہ ہوا ہے سرکار جانبوچ کر کر کے پشنوں کا آرکشن نہیں دینا چاہتی تھی وہ سامنے آ گیا ابھی تک تو ہم لوگ نوکری کے لیے چلا رہے تھے کہ نوکریوں میں آرکشن چھینہ جا رہا ہے بابا صاحب بھیمراہ مٹکری جی کا جو سپنا تھا وہ سپنے کو توڑ رہے ہیں سب پرائیویٹ کر رہے تھے کمپنیاں اگر سب سرکاری کمپنیاں بک جائیں گی نوکریوں نہیں نکلیں گی تو انتوکتہ آرکشن ختم اور یہاں تو دکھائی دے گیا جو آرکشن ملنا چاہیے تھا اگر سرکار صحیح طریقے سے پیروی کرتی سرکار صحیح طریقے سے پکش رکھتی تو آج پشنوں کو آرکشن ملتا اور جنگرنہ کی بات کوئی پہلی نہیں ہوئی یہ بات آپ یاد کیجئے جس سمیں جاتی جنگرنہ کی بات ہوئی سماجہ دی پارٹی اس پکش میں رہی کہ سبھی جاتیوں کی جنگرنہ کی جائے لیکن آخرہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کون روکتا ہے کہ جنگرنہ نہ کریں کیونکہ جنگرنہ کرنے سے ہر جاتی کو اپنی آبادی کے جانکاری ہو جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ ہر ویکتی اپنے جاتی کے حساب سے جانکاری کر لے کہ وہ آبادی میں جانکاری میں نہیں آیا ہے اور وہ جانکاری میں نہیں ہے اس لئے میں کچھ کہا نہیں سکتا اور پہلے آرچھن بچاؤ اور آرچھن بچانے کے لیے سماجہ دی پارٹی کو سپریم کورٹ بھی جانا پڑے گا ہمارے پیشنے جو سکرن کے لوگوں اگر آرچھن بچانے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا اس کو لے کر اپنا دل ایس نے کہا ہے کہ او بی سی آرچھر کی بینہ نکاہ چناؤ کسی بھی کرشتی سے اوچھت نہیں ہے ہمیں سمند میں مان میں لکھنو اچھ نیائلے کے دوارے دیئے گئے فیصلے کا آتھین کر رہے ہیں ضرور پڑی تو اپنا دل او بی سی کے حق کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ دھائیں آئی کورٹ کی لکھنو بینچ نے راج سرکار کو بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے نکاہ چناؤ میں پانچ دسمبر کو جاری ڈراف نوٹیفیکشن کو خارج کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی نیائلے نے راج سرکار کو نکاہ چناؤ کو بینہ او بی سی آرکھ شٹکے ہی کرنے کا حدیش بھی دے دیا ہے یہ نیڑا نیائی مورتی دیوندر کمار اپا دیایا اور نیائی مورتی سورو لوانیا کی کھنڈ پیٹ نے سمودے پر داخل 93 یا چکاؤں پر ایک ساتھ پارت کیا ہے موسیقی